بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پاراہ نمبر 11 کی اہم نقاط پڑھیں گے انشاءاللہ وطالہ اس پارے میں دو حصے ہیں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ سورہ یونس مکمل تو سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں تین باتیں ہیں نمبر ایک منافقین کی مضمت نمبر دو مومنین کی نو صفات نمبر تری غزوہ تبوک میں شریک نہ کرنے والے تین مخلص صحابہ کرام منافقین کی مضمت اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اظہار کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد درار بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا مسجد درار انہوں نے اس لیے بنائی کہ وہاں پہ بیٹھ کر کفر پھیلائیں مسلمانوں کو نقصان پنچائیں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈلوائیں اور ظاہر مسلمانوں کو کچھ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے وہاں پہ آنے کی دعوت دے تو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے آگاہ کر دیا اگر آپ نے پوری تفسیر پڑھنی ہو تو سرہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے پھر مومنین کی نو صفات آ جاتی ہیں نمبر 1 توبہ کرنے والے نمبر 2 عبادت کرنے والے نمبر 3 حمد کرنے والے یعنی اللہ کی تعریف کرنے والے نمبر 4 روزہ رکھنے والے نمبر 5 رکوع کرنے والے نمبر 7 نیک کاموں کا حکم کرنے والے نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے پھر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے تین مخلص صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہما نمبر 2 حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ انہما نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ انہما ان تینوں سے پچاس دن کا بائی کارٹ کیا گیا پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان پہی کے ذریعے کیا گیا یعنی یہ جنگ تبوک میں شرکت تو نہ کر سکے لیکن بعد میں بہت زیادہ پشتائے بہت زیادہ پشتائے تاکہ ان کو دنیا میں ہی سزا مل جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دن ان کا بائی کارٹ کیا پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آیات نازل فرمائیں پھر اس کے بعد سورہ یونس آ جاتی ہے سورہ یونس میں چار باتیں یہ ہیں نمبر ون توحید یعنی اللہ سوانہ تعالیٰ رازق ہے مالک ہے خالق ہے اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ سوانہ تعالیٰ ہی ہے آیت نمبر 31 پھر نمبر 2 پہ رسالت آ جاتی ہے اور ان کے زمن میں حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں پھر قیامت کے بارے میں ہیں روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا آیت نمبر 4 کفار کو اس کا یقین نہیں آیت نمبر 11 پھر قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں ہیں یہ بڑی ہی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں آیت نمبر 1 حضرت نو علیہ السلام کا قصہ جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی انہوں نے بات نہیں ماننے سوائے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نو علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا گیا کیونکہ حضرت نو علیہ السلام نے ان کے لئے باد دعا کی تھی تو ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا جب بھی کوئی نبی کسی قوم کے لئے باد دعا کرتا ہے تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے کیونکہ ان کی دعا قبول ہونی ہی ہوتی ہے پھر نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدای کا دعویٰ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں پھر آن اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دئیے تھے پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جاتا ہے انہی کے نام پر اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں چار جگہ سورہ نسا سورہ نام سورہ یونس اور سورہ صحافات میں سراحتن یونس آیا ہے اور دو جگہ سورہ یونس اور سورہ کلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت مچھلی کو کہتے ہیں صاحب الحوت زل نون کی صفت کے ساتھ فرمایا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے دو رخ ہیں ایک ان کا مچھلی کے پیٹھ میں جانا اس کا تفصیلی ذکر سورہ صحافات میں ہے دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا سورہ یونس میں اس طرف اشارہ ہے قصہ یوں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے امان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دے کر نینوی کی سزمین چھوڑ کر چلے گئے آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں تغیانی کی وجہ سے یعنی نافرمانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اللہ سبانہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بلکل صحیح اور سالم زندہ رکھا چند روز بعد مچھلی نے انہیں سہل پر اگل دیا ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں بچے اور بڑے سب زہرہ میں نکل گئے اور انہوں نے آہزاری کی اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے امان قبول کر لیا جس کی وجہ سے اللہ سبانہ تعالی کا عذاب ان سے ٹال گیا اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیا دعا پڑھتے رہے اللہ سبانہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو صحیح سالم نگل دیں اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کر لا الہ الا انتا سبحانہ کنین کنتو من الظالمین پڑھ کر کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی یعنی کوئی جائز دعا رد نہیں ہوتی ضرور قبول ہوتی ہے آگے انشاءاللہ تعالی پارا نمبر ٹویلو نیکسٹے پڑھیں گے آپ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو